اسی حوالے سے آپ کو مزید آگاہ کرے عابد چودری اس وقت جائے وقوع پر موجود ہے ان سے جانے کے دن بھر کیا پیش رفت ہوئی ہے عابد بتائے گا تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں جی بلکل پولیس کی جانب سے تیسر روز بھی تحقیقاتی ٹیمیں جو ہے وہ سراغ لگانے میں جو ہے مصروف ہے اس والے سے اگر بات کی جائے تو ایک فیل سفتاج ہے جو وہ بھی یہاں پر قائم کیا گا تھا جو کہ صبح کی اوقات میں کام کرے گا تحقیقاتی ٹیموں کے کہنا تھا کہ پہلے تو پندرہ مشتبہ افراد کو حراست ملیا گیا تھا جن کے سات افراد کے ڈی اے نے ٹیس کروائے گئے ہیں جن کا رزلٹ ابھی آنا باقی گیا دیگر جو مشتبہ افراد ہیں ان کے بھی ڈی اے نے ٹیس کروائے جائیں گے البتہ اب سے کچھ سر قبل جو آئی جی پنجاب ہیں وہ بھی یہاں پر ٹون فلازے پر پہنچتے تھے موٹروے پر ان کا کہنا تھا کہ چھے ماہ بعد پی ایش پی اور ایس پیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر تائنات کر دی گیا اور سکیوٹی کا آل کار جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے تین شفٹوں میں یہاں پر سکیوٹی دیوٹی انجام دیں گے اس پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چھے ماہ بعد اس شہرہ کا بھی سنی گیا اور چھے ماہ بعد موٹروے جو ہے لورس آل کارٹ اس پر بھی نفری تائنات کر دی گیا لیکن دوسری جانب آجی پنجاب کے جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ جو ہے وہ فیک ایک ٹویٹر ایکاؤنٹ بنایا گیا جہاں سے ٹویٹ کی گئی تھے کہ دو مشتبہ فراد جو ہیں ان کو حراست ملیا گیا جنہوں نے ایٹی ایم کارڈ استعمال کیا تو اس کی سختی سے آجی پنجاب کے جانب سے تردید کی گیا جن کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو ایٹی ایم استعمال کرنے پر حراست میں نہیں لیا گیا صرف پندرہ فراد ہیں جن کو حراست ملیا گیا ان سے ہی تحقیقات کی جا رہی ہیں البتہ اس وقت ہے سی ای اے اور دیگر جو تحقیقاتی ٹیموں کے اہلکار ہیں وہ مختلف علاقوں میں یہاں پر موجود ہیں کرول جنگل میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرول گاہں ہیں وہاں پر بھی تحقیقاتی ٹیمیں موجود ہیں سرچ اپریشن کیا جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح جو مرکز ملزمان ہوتا ہے زیہ آبی چودری بہت شکریہ